اسلام علیکم ناظرین آمیر میر اور ایسٹو ہو موجودہ آفتہ تیرہ تا انیس جنوری دوہزار چودہ کا احوال بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کا اس ہفتے کا سب سے جو اہم ایونٹ ہے وہ ہے جشن عامد رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے ہم عید ملاد النبی کے نام سے بھی تمام دنیا کے مسلمان جو مناتے ہیں اس کی سب سے زیادہ اور سب سے جو احساسات ہیں قلبی احساسات ہیں ان کی وجہ سے ہمارے ایمانی نظریات ہیں ان کی وجہ سے بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اور تمام بنین اور انسان کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم امن و آتشی سے رہ سکیں ترقی کر سکیں اور مالک کے جو فرمودات ہیں ان پر عمل پہرہ ہو سکیں بات کریں گے ہم موجودہ ہفتے کے دوسرے حصے کی اور اس حصے کی ابتدا کریں گے برج سرطان سے کینسر موجودہ ہفتے کا عمومی جائدہ آپ کے طالعے میں مشتری کے رجعت کے حالے میں موجودگی کے وجہ سے آپ کے ذہن اور سوچ میں روحانیت اور مصبت خیالات کا عجوم جو ہے وہ بڑھ سکے گا یا حابی رہیں گے لیکن آپ کی طبیعت میں بلکل اس کے برک صاحب کی طبیعت میں کوئی تھوڑا سستی آ سکتی ہے آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں جیسے دور کرنے کے لیے اب جو سمجھے گا تھوڑا اسٹار کی نحصت بھی ہو جاتی ہے کچھ برے اثرات ہیں جن کے وجہ سے ہمیں آپ کو بچانا ہے اور اگر آپ پیر والے دن کوئی بھی جو بھی منڈے آ رہا ہے اور یہ سلسلہ کافی آگے چلے گا اس کو ابھی تو چونکہ یہ ہفتہ ہے یا اس کے بعد مہینے کے حد تک اس کو اگر ہم رکھیں گے تو پھر جنوری کا مہینہ اور اس کے بعد یا آگے بھی دو تین مال اسی طرح سے ہوتیار رہے گی تو پیر والے دن آپ جو چاول وغیرہ کا جو صدقہ ہے وہ دے سکتے ہیں کسی بھی حالت میں اس کے لیے کوئی ممانت یا کوئی آپ کے لیے رسٹکشن نہیں ہے زائچہ کے ساتھ میں گھر میں شمس، اطارت اور زہرہ جو ہے وہ ایک ساتھ کیام پذیر ہوں گے ایک ہی جنگے ہوں گے جس کے وجہ سے آپ کو اپنے دواجی اور شراختی معاملات میں مصبت نتائج مویثر آ سکیں گے مل سکیں گے جبکہ جو آپ کا بزنس پارٹنر ہے شریکہ کار ہے آپ کا اس کے ساتھ آپ کے طالبات کافی حد تک مستحق ہو سکیں گے مجودہ ہفتے کا تفسیل ہی جائے جاں تیرہ جنوری کو آپ کی اہمیت مختلف معاملات میں آپ کی فیملی میں اور آپ کے دوستوں کے حلقہ عباب میں آپ کی اہمیت بڑھ سکے گی چودہ جنوری کو دوستوں کا تاؤنا آپ کو مختلف معاملات کو حل کرنے میں آپ کو حاصل دائے گا پندرہ جنوری کو شریکہ کار سے یعنی جو آپ کا بزنس پارٹنر کو اس کے کاروباری معاملات میں اختلافات جنم لے سکتے ہیں جن کے بجے سے آپ کو تھوڑا توجہ کرنا ہوگی کہ اصل بات کیا ہے جب آپ بات سمجھ جائیں گے تو اس کے لیے یقیناً سولہ جنوری کا دن آ جائے گا سولہ جنوری کو آپ جو اپنے معاملات کو مشاورت سے حل کر سکیں گے اپنی مرضی لگانا آپ کے لیے یا آپ کے پانڈر کے لیے ممکن نہیں ہوگا سترہ جنوری کو بہت سے کام تو آٹومنٹکلی یا اللہ کے فضل قرم سے ٹھیک ہو سکیں گے اٹھارہ جنوری کو قسمت آپ کا ساتھ دے سکے گی جس کے بعد دوستوں کا تاؤنگ بھی آپ کو حاصل رہے گا انیس جنوری کو ملازم پیشہ افراد جو ہیں سہر و سیاد کا پروگرام بنا سکیں گے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے برچ اسد لیو موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم زارہ شمس یکم تا 20 جنوری زہجہ کی چھڑے گھر میں رہتی ہوئے مہاتائیت افراد اور ملازمتی امور میں عزت افزائی کا سبب بن سکے گا لیکن سہی سے متعلق امور میں آپ کو خاص وجہ درکار ہوگی یا آپ کو خاص وجہ مرکوز کرنا ہوگی اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا اور اپنی پرابلمز کے حل کے لیے کچھ مشابرت کرنا ہوگی ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہو تو ضرور کیجئے گا اتیار کیجئے گا اس میں سستی جو ہے آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے موجود آفتے کا تفصیل جائزہ تیرہ جنوری کو قسمت کا ساتھ آپ کو حاصل رہے گا جو بھی معاملات جس لیول پر بھی آپ اپنی ذمہ داریاں یا ٹیوٹی انجام دے رہے ہیں اس کے مطابق آپ کے لیے یہ آسانیاں جو سامنے آ سکیں گی چودہ جنوری کو کاروباری معاملات میں آپ کو فائدہ بھی حفظ ہو سکے گا جبکہ آپ اپنے نامکمل جو کام ہیں یا منصوب ہیں ان کو مکمل کر سکیں گے پندرہ جنوری کو خاص احتیاط کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور اس کا طلب تمام شبہ حیات سے ہو سکتا ہے سولہ جنوری کو غصے اور جذبات پر کابو رکھی گا اور سبر تعمل سے کام لینے کی کوشش کیجئے گا سترہ جنوری کو لڑائی جو گڑے اور نقصان کا اندیشہ ہے یہاں بھی آپ کے لیے جو ہے وہ احتیاط ہی کارگر سابط ہو سکے گی اٹھارہ جنوری کو جلد بازی سے قریز کرنا آپ کے فائدے میں رہے گا تھوڑا ڈلے کر لیجئے گا سوش سمجھ کے پلان کر کے اور بڑے تعمل سب سے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے گا انیس جنوری کو آپ کے شراغتی جو معاملات ہیں یا آپ کے منصوبے ہیں وہ کچھ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں جن کا حال آپ باز آنی کر سکتے ہیں موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے بھی یعنی اسد والوں کے لیے بھی منفی یا مصبت اثرات کے عامل دن معمول سے ہٹ کے نہیں ہیں معمول کا ہفتہ ہے معمول کے مطابق کی کوشش کیجئے گا برچ سمبلہ ورگو موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا آکم سارا اطارت بارتہ اپنے مات احتفرات سے متات رہنے کی ضرورت کا احساس دلائے گا اور یقینا آپ شاید یہ آپ کے سامنے ہی سارا پچھا جائے اور آپ کو کچھ سوچ نہیں بلکہ عملی طور پر اس کا کو حل کرنا پڑے لیکن ملازمتی ذمہ داریاں آپ بہ آسانی اور احسن طریقے سے نبا پائیں گے سترہ جنوری کو اطارت جنوری نے تصدیس کے باعث ذہن جو ہے وہ آپ کا منتحر ہو سکتا ہے کچھ ایکسپیریمنٹل آپ کا روئیہ ہوگا کچھ تقنیکی کاموں میں آپ کی دلچسپی پڑے گی اور یہ ملغوبہ سا جو ہوگا یہ سارا دن آپ کا آج یعنی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آگی کہ آج آپ کا روئیہ کیسا آئی ہے یا کس طرح سے آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ایکسکلور کر رہے ہیں تو بھائی مکس ہے جس طرح کے حالات ہوں گے آپ اس طرح اپنے آپ کو ارجسٹ کرنے کی کوشش کی جائے گا موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے گا تیرہ جنوری کو قسمت آپ کا ساتھ دے سکے گی چودہ جنوری کو بہت سے آپ کے جو پیچیتہ مسائل ہیں کمیلکیشن جو کچھ معاملات میں آئی ہوئی تھی وہ بہ آسانی حال ہو سکیں گی پندرہ جنوری کو آپ کو اپنے کاروبار میں خاطر خواہدہ حاصل ہو سکے گا سولہ جنوری کو رشتہ دار جو ہے وہ آپ کے مددگار رہیں گے سترہ جنوری کو کریئر سے مطلقہ معاملات کو بہ آسانی جو ہے آپ نباہ پھائیں گے یا ان کو مزید بہتر بنا سکیں گے اٹھارہ جنوری کو محبت کے معاملات میں مسروفیت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے انیس جنوری کو قسمت کا ساتھ جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ اثرات کے جو حامل دن ہیں ان میں سولہ اور سترہ جنوری جبکہ منفیت آفتے کا یا احتیار طلب دن آپ کے لیے موجود آفتے میں کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا دوسرا حصہ ایک کام سے روحاں